اسلام ایک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی ناظرین وی ٹی وی کے پروگرام زابطہ حیات میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ یوسف زہبی آپ کے حاضر حدمت ہے ناظرین ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل زابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ہمیں سلیکہ سکھاتا ہے ہمارا دین اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہیں جب بچہ دنیا میں سانس لیتا ہے تو وہ تو مکلف نہیں ہوتا ہے لیکن شریعت اس وقت بھی اس بچے کے والدین کے اوپر بہت سارے فرائز آئید کرتی ہے بہت ساری ذمہ داریاں دیتی ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے اس کو پالنے پوسنے کے حوالے سے تو ہم اسلام کی جو ہمارا اسلام کو جو طرز حیات ہے اس کو جاننے کے لیے اس کا آغاز ہم پیدائش سے شروع کر رہے ہیں تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی محمد یوسف طیبی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے جو کہ فادل مدینہ یونیورسٹی ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے مختلف مسائل کے حوالے سے جن کا تعلق نو مولود بچے کے ساتھ ہے السلام علیکم وآلہ وسلم کیسے ہیں شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا تو جیسا کہ آپ نے تاروف میں سنا کہ بچے کی پیدائش کے اوپر جو والدین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے سانس لیتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم زیادہ ناظرین کو سمجھا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو یہ ہے کہ ذابطہ حیات کو شادی کے لیے شوہر یا بیوی پسند کرنے سے شروع کرنا چاہیے صحیح کیونکہ وہاں سے کام شروع ہوتا ہے آپ اس بچے کی استانی لے کر آتے ہیں یا اوروں کے بچوں کی استانی لے کر آتے ہیں اور آپ کا کرائٹیریا کیا ہے کس طرح کیا آپ چاہتے ہیں جہاں تک تعلق یہ بچے کے مقصود اس حدیث کے متعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں یسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں اب یہاں جو وضاحت کی بات ہے وہ یہ اور یسلِ ماں نے ہی نہیں کہا یا مسلمان بنا دیں صحیح باقی چیزیں کہا وہ کرنے سے ہوگی اور یہ خود بخود ہوگا تو بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی مثالیوں سمجھیں کہ ایک جزیرہ ہے اور اس میں بچہ والدین ہے پیدا ہوا تو بچہ دو یا تین سال کا ہوا تو کوئی حادثہ ہوا والدین فقط ہوگے وہ اکیلہ رہ گیا ہے تو پھالوال کھاک ہو کہ جیسا کہ رہے وہ اللہ تعالی نے چاہا وہ جوان ہو گیا تو وہ شرک پر نہیں ہوگا اس کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ یہ کیا اگرچہ لفظ اللہ اس کو نہ بتاؤ لیکن اس کو یہ عقیدہ ہوگا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے توحید فطرت میں داخل ہے بلکل فطرت میں داخل ہے اور وہ دو رب نہیں مانتا ہوگا یا رب کا انکار کرنے پر نہیں ہوگا یہ معنی ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب جو بعد کا معاشرہ ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے یہاں پر ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں یا اچھے عقیدے والے گھر میں اور کوئی پیدا ہو گیا کسی اس میں تو اس کا کیا قصور ہے تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو وہ بالک ہونے سے پہلے فط ہوا تو اس میں اختلاف ہے اور اماکہ لیکن راجح بات یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اور پھر فیصلہ کرے گا ان کا لیکن اگر وہ بالک ہو گیا ہے عیسائیت پر یہودی پر ہندویزم پر کسی اور پر تو اس کو اگر اتنا پتا جال گیا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جس کو لوگ نبی سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ پتا جال گیا کہ اسلام نام کا کوئی دین ہے جس کو لوگ وہ بھی دنیا میں دینوں میں سے ایک دین ہے صرف اتنا پتا جال گیا ہے پھر آگے بڑھ کر تحقیق کر کے اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو آگ میں جائے گا یہ ضروری نہیں کہ اس کو آ کر کے ایک آدمی بڑے پیار سے سمجھا رہا ہو تو اتنا پتا چال جائے تو اب وہ بالک ہے اس کو خود آگے بڑھنا چاہیے خود سوچنا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے اور پھر مسلمان ہونا چاہیے تو آج کل جو میڈیا ہے اس نے تقریبا گھر گھر میں لفظ اسلام تو پہنچا دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ گئے اس لئے اکثریت کا عذر نہیں چلے گا کیونکہ بنیادی طور پر فطرت پر پیدا ہوا اور بعد میں بھی اس کو پتا چل گیا دین کا تو اس کا عذر ختم ہو گیا واللہ تعالی عالم ہے شہر صاحب ہمارے ساتھ ایک عیسائی لڑکا کام کرتا تو میں نے اس سے ایک دن بات کی وہ مسلمانوں کے پاس کام کرتا رہا سال ہا سال سے تو میں نے اس کو پوچھا کہ کہ تم نے کبھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تو وہ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے عیسائیوں کے گھر پیدا کیا ہے تو میں عیسائی ہوں تو اگر خدا کو میرا مسلمان ہونا پسند ہوتا تو خدا مجھے کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وطحالہ نے جو بندے کے اوپر اللہ کا جو اختیار ہے وہ دو قسم کا ہے ایک ہے شرعی امور میں اور ایک ہے تقوینی امور میں تو تقوینی امور میں اللہ نے بندے کو اختیار نہیں دیا اور اس میں اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے اور شرعی امور میں اختیار دیا ہے اور اسی میں رب نے پوچھنا بھی ہے یہ تقوینی امور کی ضرورت کے دیتے ہیں تو آپ کب پیدا ہوئے کب فوت ہوگے کہاں پیدا ہوئے آپ نے یہ بب پسند کیوں کیا آپ نے یہ علاقہ پسند کیوں کیا آپ لمبے کیوں کیوں ہیں آپ ٹھکنے کیوں ہیں آپ شبید کیوں ہیں آپ کالے کیوں ہیں یہ سب چیزیں بلٹ ان ہیں نہیں ہے اللہ نے کون کہہ کر اس میں اختیار نہیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ تو بے لیڈ کیوں آیا ہے اور جو دوسرا ہے نا وہ ہے کہ اداعہ ہوئی تھی نواز کیوں نہیں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چل گیا تھا تو تو مسلمان کیوں نہیں ہوا اور تیرے پاس پیسہ تھا تو تو نے زکاة کیوں نہیں دی یہ چیزیں شرعی ہیں ان میں بندے کے پاس اختیار بھی ہے اداعہ ہوئی ایک نواز پڑھ گیا ایک نہیں گیا اختیار تھا تو نہیں گیا نا تو اسی میں اللہ تعالی نے سوال بھی کرنا ہے تو پیدا تو ظاہر سی بات ہے جتنی دنیا ہے سب کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد شریعت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر تحقیق کرے اور وہ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ جو شخص قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا یہ متقین کے لئے ہدایت ہے متقین جو انیشن لیول ہے نا تقوی کا وہ کافروں میں بھی ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے وہ بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہجائیت دے دیتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو اور جو بچنا نہیں چاہتا اس کو ہجائیت نہیں ملتی اگرچہ وہ مسلمان ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھتے تھے کہ عبداللہ نام کا نوجوان انڈین تھے وہ تو کہنے لگے کہ میں ہندو تھا اور میں مسلمانوں کے گھر میں مزدوری کرتا تھا ان کا مدرگ فوت ہوا انہوں نے نہلایا جناب سفید کپڑے پہنائے اور خوشبو لگا رہے ہیں اس کو اور میں نے کہا بھے بابا ایکسپیر ہو گیا اب اس پر محنت کیوں کر رہے ہو بس اس کو لجو اور جلا دو دفن کر دو بات ختم کہنے لگے نہیں یہ دنیاوی حساب سے فوت ہوا ہے مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا اب اس کا قبر میں حساب ہوگا اور اس میں اگر پاس ہوا تو نعمتیں ملیں گی نہیں ہوا تو گناہ ملے گا یا عذاب ملے گا پھر ایکسپیر کا بڑا حساب ہوگا دوبارہ اس میں اگر پاس ہوا تو جنت ملے گی ورنہ آگ میں جلے گا تو میں نے کہا ہاں ایسا تو اگر میں مر گئے تو کیا ہوگا یہ ہے تقویہ جو کافر میں بھی ہوتا ہے جو بچنا چاہتا ہے جو کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے بچنا چاہتا تھا انہوں نے کہا تو بھی آگ میں جائے گا ہندو ہے تو کہا میں تو نہیں جلنا چاہتا تو کہا پھر کلمہ پڑھ لے تو میں نے کلمہ پڑھ لی اتنی سی بات پھر اس کا مدینہ میں داخلہ ہو گیا تو یہ جو بچنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اگرچہ وہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور جو بچنا نہیں چاہتا وہ بساوقات ممبروں میں حراب کا مالک بھی ہوتا ہے اور وہ بچنا نہیں چاہتا ہے تو اپنے تاثب کے اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور گمراہ ہی رہ جاتا ہے شیئر صاحب بچے کے جو شریع احکام ہیں نو مولود کے ان میں سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے تو اسلام میں یہ ازان کا کیا تصور ہے اور اس کے تعلق سے کیا شریع رہنمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نو مولود کے کان میں ازان کی بات ہے پہلی بات ہے کہ اس کی تمام روایتیں ضعیف ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے اور پھر اس میں جو اقامت والی ہیں وہ تو بالکل ہی کمزور ہیں اور جو ازان واری ہیں ان کو عربانی صاحب نے کسی حد تک قابل عمر قرار دیا ہے ان کی تعداد کی کسرت کی وجہ سے تو ٹھیک ہے آپ بچہ کو پکڑیں اور ازان بول دیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ ان کے کان میں بھی چلی جائے گی یہ ضروری نہیں کہ آپ کان میں مہمون کریں یا دوسرے کان میں مہمون کریں بس بچے کو پکڑ کے ازان بول دیں اور اس کے کانوں میں چلی جائے گی بہت لوگ کاغذ کا باجہ سا بنا کر وہ ضروری نہیں ہے بنائے دور پر اگر کسی نے ازان نہیں کہی تو یہ کوئی اسلام کی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور اگر ان کمزور روایتوں کی وہ حصیت کسی حد تک مان کر اگر کوئی ازان کہتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اکامت والی روایت بلکل علماء نے قبول نہیں کی ہے اچھا یہ ازان ایک کان میں ہے یا دونوں کانوں میں میں نے ارز کر دیا نا جب اس نے ازان پڑھ دی دونوں میں چلی گی اچھا ازان کے تعلق سے لوگوں کے ہاں بعض تصور پائے جاتے ہیں مطلب ایک تصور یہ ہے کہ ہم نے ازان دے کر بچے کو مسلمان کر لیا ہے یہ تصور سوچ ٹھیک ہے نہیں یہ دو تصور ہیں اس میں ایک خطنے کا اور ایک ازان کا اولے اس سے بچہ مسلمان ہو جاتا ہے اس پر ایک لطیفہ بھی ہے سچا مجھے کسی کا فون آیا کہ میرا بھائی برطانیہ سے آ رہا اور پاکستان اور راستے میں عمرہ کرتے ہوئے آنا چاہ رہا تو ہمارا اچھی بات ہے کہا لیکن برطانیہ کے کارون کے مطابق دو سال سے پہلے خطنہ نہیں ہو سکتا تو اس کا نو مولود بچہ دو سال سے کم کا ہے اور اس کا خطنہ نہیں ہے تو کیا وہ ہر میں جا سکتا ہے اللہ حکم تو تصوری ہے کہ خطنہ نہیں ہوئے تو وہ کافر ہے تو کافر ہر میں جا نہیں سکتا تو مجھے حیثی آگئے میں نے اس کو کہا کہ اس کے باپ کی دھاڑی ہے کہتے ہیں دھاڑی تو نہیں ہے تو میں نے کہا گر باپ جا سکتا ہے تو بچہ کیوں نہیں جا سکتا ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ کہاں دھاڑی کہاں خطنہ تو میں نے کہا ابھی کہاں نہیں ہے یہ کی حدیث ہے کہ دس چیزیں فطرت کا تقاضی ہیں اسی میں دھاڑی ہے اسی میں مجھے کارنا ہے اور باقی جو بال ہیں وہ اور اسی میں ہی خطنہ ہے ایک کو پکڑ کے چھیلتے ہو اور تمہیں اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی ہے جبکہ وہ ایک حدیث میں پھر بعد میں داری کے بارے میں مزید تاقیدیں بھی ہیں اور خطنے کے بارے میں مزید تاقیدیں بھی نہیں ہیں اور اس کو پھر آپ نے چڑھا کر اوپر کر دیا اور یہ اس کو رزانہ چھیلتے ہو اور کبھی ملامت نہیں ہوئی اور وہ جو ازان والی بات ہے یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مسلمان ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے بغیر بھی فطرت پر ہی ہے شاہ صاحب نو ملود کے احکام میں سے ایک چیز تحنیق ہے جس کو گھٹی دینا ہم ملودوں میں بولتے ہیں تو اس کے حوالے سے کسی نیک فرد کو ڈھونڈنا کہ وہی گھٹی دے گا اس کے کردار کے اوپر اس کے اخلاق کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ کسی نیک بندے گھٹی دی ہے تو بچہ نیک ہوگا یا ایسا کوئی سلسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں نیک بند کا حساب اس میں نہیں ہے اس میں برکت ہے کہ نیک آدمی کا لحاب شامل ہوتا ہے گھٹی میں تو بچے کو برکت ملے گی اور برکت میں آپ نیکی بھی شامل کر سکتے ہیں اصل تو برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کو گھٹی دیتے تھے حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کہا اللہ نے بچہ دیا تو وہ کہنے لگی کہ سب سے پہلے اس کے پیڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاب جائے گا ان کو لے جاؤ ان کے پاس تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بزرگ جتنے بھی ہیں سب کے پاس لوگ آتے ہیں موہ میں تھوڑا سا شہر ڈال کر واپس بچے کے موہ میں ڈال دیا جائے یا خجو تھوڑی سی چبا کر اچھے طریقے سے موہ سے بچے کے موہ میں ڈال دی جائے تو یہ گھٹی دینا اس کو کہتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہابہ سے ثابت ہے اور اس سے اس کی برکت حاصل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کی برکت قائدہار کے جگہ پر کیا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ پر لگا دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا دیا تھا اور جو کھانا پکیا تھا چار لوگوں کا اور چودہ سو کے لیے کافی ہو گیا تھا حضرت یہی امی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی باب نے بسمانہ پر کے یا کچھ پڑھ کر لعاب ہی ڈالا تھا تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے برکات دے دی تھی تو لعاب اس شخص کا جو بھی ہو اس کے تقوی کے حساب سے اس کے علم کے حساب سے بابرکت ہوتا ہے اور جو دم کرتے ہیں وہ بھی تو لعاب ہی جا رہا ہوتا ہے یا مطلب لعاب بابرکت ہو کر اس میں گمہ میں جاتا ہے تو اس سے اس کو برکات حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب اس کی اگلی زندگی میں نیکی تقوی بھی ہو سکتا ہے صحت کا اچھا ہونا بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی برکات ہو سکتی ہیں شہر صاحب ہسپتالوں میں دیکھا گیا ہے جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر اور نرسیں جو ہیں اس سے روکتی ہیں ہم نے خود مطلب مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کا جھوٹا جو ہیں جراسیم چلے جائیں گے اندر تو یہ شہد وغیرہ کجور وغیرہ وہ نہیں دینے دیتے بچے کو تو اس پر اسرار کرنا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل کا حملہ ہے یہ بچارے یعنی اس میدان میں ان کا قدوہ کون ہے ان کے آگے کون ہے کافری ہیں نا انگریز ان کا رکھا ہوئے تو مکھی پر مکھی مارتے ہیں اپنی تو کوئی ریسرچ ہوتی نہیں یہ کل کہتے تھے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں اب کہتے ہیں نہ پلاؤ گا تو اس کو کینسر ہوگا اور بچہ کمزور ہوگا اب کہتے ہیں ضرور پلاؤ تو پہلے کہتے تھے آٹھ گھنٹے سو اب کہتے ہیں چھے گھنٹے سو تو یہ جو ادھر سے آتا ہے وہ اسی کو یہ نافذ کر دیتے ہیں ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے ان کی جو بات ہے وہ پارفیکٹ ہے وہ علم ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اور جو ان کی تحقیقات ہیں وہ تو بدلتی رہتی ہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تو بعض لوگ کہتے ہیں کافر ہم سے آگے نکل گئے ہم ان سے پانچ سال پیچھے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو سال پیچھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے جو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا انسان کی زندگی کے لیے اچھا ہے کیا انسان کی زندگی کے لیے برا ہے یہ جو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے یہ قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتے اور یہ کبھی بھی ہم سے آگے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایمان عقیدہ اچھا اس کے ساتھ نیک عمال کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں بعد کا عجر بھی بہت دیں گے تو زندگی کو حیات طیبہ بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے قائد زابطوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے کسی ڈاکٹر اور کسی محقق کی تحقیق کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو بچہ جب سات دن کا ہو جاتا ہے تو اس دن کے کچھ عامال ہیں ان میں سے ایک عمل جو ہے عقیقہ ہے تو یہ عقیقہ فرض ہے یا مستحب ہے کیا اوقم ہے اس کا شریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی طور پر فرمایا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو تو یہ ایک عمومی چیز ہے تو یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے جانوے اس کی طرف سے زبا کر کے بانٹنا تو نا جانے یہ بھی حکمت ہو اس میں کہ اس کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہو اس کی صحت اچھی ہو اس جس میں برکت آ جاوے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقہ ہے بعض سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی سواری بنے گا یا قربانی اس کی سواری بنے گی تو یہ درست نہیں ہے ایسی روایات ہیں مگر صحیح کوئی نہیں ہے اس میں اچھا اگلی بات یہ ہے کہ حقیقہ اس کی جو حکمت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ حقیقہ جو ہے یہ یوں سمجھو جیسے بچہ گروی رکھا ہوا ہے اور آپ نے گروی چھڑوانا ہے صحیح تو گروی چھڑوانا جو ہے کتنا ضروری ہوتا ہے اب دیکھو نا ایک بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام کرو تو جنت ملے گی یا فرمایا یہ نہیں کرو گیا تو جہنم ملے گی یا یہ فرمایا یہ تم پر میں واجب کرتا ہوں اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ سب تعقید کی ایک شکلیں ہیں جی جی تو ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ بچہ ایسے سے جیسے ایل مولود و مرہون و بیعقیقت ہے جی جی وہ رہن رکھا ہوا ہے اچھا اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ اگر کیڈ نیپ ہو جاتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں جناب دس لاکھ لے کر آؤ ورنہ بچہ ہمارے پاس رہے گا جی تو کیا ایک رات بھی گزر سکتی ہے اس کے بغیر ماں کی کیا کفیت ہوگی گھر والوں کی کیا کفیت ہوگی تو یہ ہے اس کی تاقید آپ اس کو کوئی پوچھے واجب ہے نہیں واجب ہے بھی یہ بھی تو ایک ایک ترم ہے نا جی واجب اگر ایک ترم ہے تو یہ بھی تو ایک ترم ہے نا کہ وہ مرہون ہے اپنے حقیقے کے عبض وہ گر بھی رکھا ہوا ہے آپ کا بچہ کسی بھی چیز کے عبض رکھا ہوا ان کے پاس تو آپ کتنے سکون میں ہوں گے تو آپ تو شاہیں کہ جلد ہے جلد واپس آئے جی تو اگرچہ بچہ وہاں سکون میں بھی ہو تھا نہیں چلا گیا بالفرد ان کے سکون میں ہی ہے مگر آپ کو آپ کا دل اس میں بالکل مطمئنے ہوتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر طاقت ہو تو اس میں مداحنت نہ کرے سستی نہ کرے یعقوان ہو یومہ سابعہ ساتھ میں دن اس کا حقیقہ کرے اور اس سے لیٹ نہ کرے جس طرح نواز کا وقت ہے جیسے زہر ہے زوال کے بعد ہوتی اسی طرح اس کا وقت آپ نے ساتھ میں دن بتایا ہے صحیح اگر بعض ایسا ہوتا ہے کہ زچہ بچہ دونوں ہی بیمار ہیں ماں بھی ہسپتال میں داخل ہے بچہ نسری میں داخل ہے تو وہ سارا گھرانہ جو ہے ادھر مصروف ہے ساتھ میں دن فرصت نہیں ہے تو اس بنا پر یا کسی اور شریع جیسے باپ کے پاس پیسے ہی نہیں حفظ کریں جانور خریدنے کے لیے تو اس کو اگر مؤخر کر لیا جاتا ہے عزر کے بنیاد پر دیکھیں پہلی بات جو تھی نا آپ کی کہ وہ بچہ اچھا بیمار ہیں اس میں تو اور ضروری ہے کہ ساتھ میں دن کر دیا جائے تاکہ ان کی بیماری بھی اللہ ٹھیک کر دے صحیح لیکن اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ الگ کہانی ہے پھر اللہ تعالیٰ لا يقلف اللہ افسان اللہ وساہا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا طاقت سے زیادہ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کی طرف سے دو بیٹی کی طرف سے ایک جانور تو آپ نے اپنے نواسے کی طرف سے ایک جانور کیا ہمیں کہا دو خود ایک کیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس دن اگر آپ کی طاقت ایک کی ہے تو ایک کر لو بعد میں اللہ طاقت دے گا دوسرا کر لو صحیح ٹھیک ہے اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر ساتھ میں دن نہیں ہوا تو پھر اکیس دن ہوگا اکیس دن نہیں ہوا تو پھر وہ یعنی چود میں دن ہوگا پھر اکیس دن ہوگا اس طرح کا حساب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ جس طرح نماز ہے اس کا بھی قانون یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی زہر کی نماز رہے گی تو اگرے دن زہر کے ساتھ پڑے یہ بالکل غلط ہے نماز کا قائدہ بھی یہ ہے اور حقیقے کا قائدہ بھی یہ ہے کہ جب عذر ختم ہو فوراں وہ کام کر لیا جائے عذر کا جو شخص نماز بھول گیا یا سوتا رہ گیا تو جب عذر ختم ہو فوراں پڑے تو یہ اسی طرح حقیقہ ہے کہ اگر ساتھ میں دن نہیں کر سکا تو جب عذر ختم ہو فوراں پڑے کچھ لوگ شہر صاحب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ دین پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے والدان کی طرف سے کہ تمہارے تو حقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا ایسی صورت میں جیسے آپ نے بتایا تو پھر تو جب ان کو معلوم ہوا ہے تو فوراں پھر رقیقہ کر لینا چاہیے بلکل کر لینا چاہیے میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی فوت بھی ہو گیا تو اس کا کر دینا چاہیے نمبر دو یہ ہے کہ ساتھ میں دن کیا ہوتا ہے ساتھ میں دن سے کیا مراد ہے یہ میں آپ سے پوچھنے ہمارا تھا کہ ساتھ میں دن ہم شمار کیسے کریں گے جس دن بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن بھی بیچ میں گنیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پیروار دن پیدا ہوا ہے تو اتوار ساتھ میں دن ہوتا ہے یہ تو جنرل بات ہے لیکن ہمارے ہاں یہ تصور بٹھتا جا رہا ہے جو چاند کا حساب ہے تو حتیٰ کہ کسی کی فوتگی کی عدد ہو تو وہ بھی لوگ جنرلی فروری کا حساب ہی لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام کے تمام حکام وہ چاند کے حساب سے ہیں تو اس حساب سے مغرب کی ادان ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے آپ رمضان میں دیکھتے نہیں کہ چاند نظر آتا ہے تو فوراں ترہ بھی شروع ہو جاتی تو مغرب سے اگلا دن شروع ہوتا ہے تو اگر پیروار دن مغرب پر ادان پر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پیروار دن نہیں پیدا ہوا وہ منگر والے دن پیدا ہوا ہے اور پیروار دن ہی اس کا ساتھ میں ہوگا اور اگر مغرب کی ادان سے پہلے پیدا ہوا ہے تو پیروار دن پیدا ہوا ہے تو اتوار اس کا ساتھ میں دن ہوگا اچھا پھر لوگ کہتے ہیں تو وہ تو ان کو تو نومے دن آنا ہے تو پھر ہم اس کو نومے دن کر لیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ آپ جانور دبا کر کے اس کو محفوظ کر لو اس دن کھا لینا یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو دبا اس دن کھا دینا چاہیے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہان کیا ہے شیخ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ اقیقہ جو ہے یہ صدقہ کی ایک شکل ہے تو صدقہ تو لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں میں سکینوں کو دیا جاتا ہے کہ اگر گوشت ہے یہ ہمیں سارا غریبوں میں ہی بانٹنا ہے کیا خود نہیں کہا سکتے ہیں پہلا ہے تو تصور درست نہیں کہ صدقہ صرف غریبوں کے لئے ہوتا ہے صدقہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے واجبی وہ صرف اس کے آٹھ مسارف ہیں زکاة اس کو صدقہ کہا ہے قرآن نے صدقہ ہی کہا اس کو مگر وہ فرض ہے اور اس کے آٹھ مسارف ہیں نو نہیں اور جو ویسے کوئی کسی کو دیتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتا ہے امیر کو بھی دے سکتا ہے صدقہ کا بفہوم اتنا وسیع ہے کہ ساری شریعت اس میں داخل ہو جاتی ہے بی 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 تک کھلانے کو آپ صدقہ کا ہے بلکل کلمتوں تیبتوں صدقہ اچھی بات اچھا مشورہ صدقہ ہے کسی کو اچھا مشورہ دے دو یہ صدقہ ہے اور کسی کو اچھی بات کر دو صدقہ ہے اور رستے سے تقلیب سے چیز ہٹا دو صدقہ دو یہ بڑا وسیع ہے اس معنی میں ساری جو غریب اور امیر کسی بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے تو اس کا جو گوشت ہے اس کے پہلی بات ہوئی ہے کہ قربانی کے تین اسے کرنے چاہیے یہ بھی تصور دنگلہ ہے یہ درست نہیں آپ قربانی کریں اور قربانی کے بعد کچھ حصہ مانگنے والوں کو کچھ نہ مانگنے والوں کو دے دیں اور باقی کھا لیں تو ضروری نہیں کہ اس کا برابر کے تین اسے کرنے چاہیے اور زیادہ مار دیں دھوڑا کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے اسی طرح حقیقہ ہے تو اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ اتنا حساب نے ان کو دینا اتنا ان کو دینا اتنا خود کھانا بلکہ آپ چاہیں تو کھانا پکا کر رشتہ داروں کو اور محلے داروں کو کھلا دیں یہ بھی ٹھیک ہے کچھا گوشت لوگوں کو بھی دے دیں خود بھی کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فنکشن کر لیتے ہیں اور بکرا وہاں کم پڑ جاتا ہے تو پھر وہ مرگے لے آتے ہیں تو یہ تکلف ہے وہ بکرا پلس مرگے ہوں تو چلو گزارہ ہو جائے گا اگر وہ بکرا محفوظ کر لیا تو پھر وہ حقیقہ دھنا ہوا کچھ اور ہی ہو گیا تو اس حساب سے کوئی قائدہ ذابطہ نہیں ہے خود بھی کھائیں مہمانوں کو بھی دیں پروسیوں کو بھی دیں یہ سب قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے شریعت نے اس کا دو دانتہ ہونا شرط لگائی ہے اور کچھ عیوب بتائیں ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے قربانی مارے جانور میں تو کیا جانور کی بھی یہی شرائط ہیں بعض لوگوں نے اس پر شرطیں لگائی ہیں وہ کہتے ہیں جی دو دانت ہو یا ایسا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی شرط نہیں لگائی بلکہ آپ نے فرما شاہت آنے مقافہ آنے دو وکریاں برابر برابر مطلب ایک بہت تو ہلکی ہو ایک باری ہو بچہ ہے تو دو تو برابر برابر ہوں دو دانت ہو یا دو دانت سے کم ہوں لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بچے اور دو مہینے کا تین مہینے کا لے آتے ہیں یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھوڑا اچھا ہو مناسب ہو تو اس میں اگر بیٹا ہے تو دونوں جانور برابر عمر کیوں عمر میں یا وزن میں قریب قریب ہوں اور اگر بیٹی ہے تو ایک جانور ہوں جہاں تک تعلق ہے اس میں کہ کیا بڑے جانور کا کیا کیا جا سکتا ہے نہیں تو دیکھیں اس میں جو رباہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مالک نہیں شافی اور احمد رحمہ اللہ وہ تو جائز کہتے ہیں اس کو لیکن اس میں مصنف عبدالعزاق میں ایک حدیث ہے تبرانی وغیرہ میں بھی یا بہکی میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا بتیجہ پیدا ہوا ہے تو آپ اونٹ نہر کریں اس کی طرف سے تو فرمانے لگیں معاد اللہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کروں گی میں تو وہی کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا شاہ تان مقافہ تان برابر کے دو بکریاں یہ بکرے دمبے شطرے جو بھی میں تو وہی کروں گی یہ میں نہیں کروں گی تو ان کے خیال میں ان کے نزدیک جو چھوٹا جانور ہے وہی ہونا چاہیے اور بڑے جانور کا حقیقہ نہیں ہو سکتا اور اس سے وہ سارے سوال بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ قربانی میں ایک حقیقہ ڈال لیتے ہیں بعض تو وہ آدھا تھی طرح آدھا بٹیر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو یا تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو ایک گائے کر بعد میں پیدا ہوئے ہیں جن لوگوں نے بڑے جانور کا حقیقہ جائز بھی کہا ہے ان کے ہاں بھی پورا جانور ہی ہونا چاہیے ایک بچے کے لیے لیکن زیادہ احتیاط حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں ہے انہوں نے کیسا لفظ بولا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں تو وہ کام کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اسے حساب سے چھوٹے جانور کا ہی حقیقہ کرنا چاہیے شاہد صاحب بچہ بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھویں دن سے پہلے ہی وہ فود ہو جاتا ہے تو اس کا پھر حقیقہ کیا جائے گا یا نہیں ظاہر سی بات ہے جب وہ وقت نہیں آیا جیسے زور کی نماز زوال سے پہلے تو نہیں ہو سکتی تو اس کام کے لیے آپ نے جو وقت بتایا ہے وہ ساتھویں دن بتایا ہے اس سے پہلے والے کا حقیقہ لازم نہیں ہے حقیقہ جو ہے ایک مالی عبادت ہے سب کا ہے یہ تو یہ شریعت نے کس کے اوپر اس کو باپ کے اوپر لاغو کیا ہے یا کوئی اور بھی یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں یعقو عنہ یوم سابعہ اس کی طرف سے کیا جائے کوئی ملازم ہے تو اس کا باس کر دے کوئی بچے کا نانا کر دے دادا کر دے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اببہ سعودیہ میں بیٹھا وہ وہاں کر دے اس کی طرف سے جانو زبا ہونا چاہیے اچھا بعض کہتے ہیں جب وہ آنی سکرا اور ہم ادھر بیٹھے ہیں پھر ایک وہ کر لے گی یہ کر لیں تو کیا ہے اس کی طرف سے اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا زبر ہے وہ قابل زکاعت ہے تو کس پر واجب ہوگی شہر پر یا بی بی پر تو میں کہتا ہوں نہ شہر پر نہ بی بی پر اس پیسے پر واجب ہوگی جو بھی دے دیں تو بات تو یہ ہے کہ واجب ادا ہونا چاہیے ادا کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا شہر صاحب قربانی کے جب ہم مسائل زکا کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو جانور کی خال ہے وہ بطور اجرت کساب کو بھی نہیں دینی اور وہ بیچنی بھی نہیں ہے تو یہ اقیقے کے جانور یہی حکم ہے حاصل میں بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کیا رب کو دے رہے ہیں کیا آپ کھال کے بغیر جانور دے رہے ہیں یا کھال سمیت دے رہے ہیں تو پھر کھال کیسے اتار سکتے ہیں آپ جب آپ جانور کھال سمیت اللہ واسطے دے رہے ہیں تو پھر کھال آپ اس کا پیسہ تو نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ صدقہ ہی کریں گے یا بیج کر پیسے صدقہ کر دیں یا ویسی ڈائریکٹ اس کو صدقہ کر دیں شہر صاحب لوگوں کے ہاں یہ عام تصور ہے اور عادت ہے لوگوں کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات پورا کرنے کے لیے کرزیں پکڑ لیتے ہیں کسی نے موبائل لینا ہے اس کے پاس پہلے موبائل موجود ہے نیا ورجن آ گیا ہے تو وہ لوگوں سے ادھار پیسے لے کر لے لے گا لیکن اقیقے وغیرہ کے بارے میں جب لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ یہ ساتھویں دن مسنون ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مالی حیثیت ایسی نہیں ہے سال گرہ پر چاہے ہزاروں رپیال اٹھا لیں گے لیکن اقیقے کے وقت کہیں گے کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے تو کیا کرز لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کرز لے لے اور بعد میں کرز ادا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحمن مجھے یاد آ رہا ہے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ حرم پاک میں تھے تو ایک نے آ کر کہا جی میں نے یہ غلطی کری تو اب تو فرماتے ایسا ہے تو کہنے لگے وہ جو جوسر اوسر لی ہے وہ جو ٹرپل ون کا کیٹی کا تھان لیا واپس کرنا تو دے بکھرا تو بات یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں اور وہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ فنکشن کر لیتے ہیں اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں عوضہ تلاشکانا شروع کر دیتے ہیں تو جہاں تک کرز اٹھانے کا تعلق ہے تو کرز دو طرح کا ہوتا ہے ویسے تو ہر سیٹھ مقروض ہوتا ہے تقریبا تو وہ بھی کرزہ ہے اور ایک وہ کرز ہوتا ہے جو کسی کے گلے آ جاتا ہے غریب آدمی ہے اس کا ویسے گزارہ مشکل ہو رہا ہے اور اوپر سے کرز اٹھا لیا ہے تو ایسا شخص نہ کرے وہ تکلف نہ کرے لیکن جس کو یہ معلوم ہے کہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے مل جانی ہے یا بچے کی تنخواہ آ جانی ہے یا یا اور یہ لیے مشکل نہیں ہوگا تو وہ لے سکتا ہے کیونکہ بچہ گر بھی ہے اس کو چھڑوانا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے شیئر صاحب ساتھویں دن کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بچے کی ہجامت کروانے کا ہے بال مونڈنے کا مسئلہ ہے تو اس میں ایک حکمت کیا علماء بتاتے ہیں بچے کے بال مونڈنے کے حوالے سے شریعت کا حکم ہے اللہ الرحمن الرحیم میرے علم میں کسی نے اس کی کوئی حکمت بیان نہیں کی ہو سکتا کیوں میرے علم میں نہیں البتہ یہ کہ بال ساتھویں دن تک کتنے بڑے ہو گئے اور اس کو مونڈ کا تول کا اس کے برابر چاندی یا اس کی قرمت صدقہ کرنا یہ مسنون ہے یہ کرنا شاہی ہے شیئر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف رمائے یقینا ناظرین نے آپ کے ذریعے سے بہت سے دینی مسائل کو سیکھا ہے ہم اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ ناظرین کو دینی رہنمائی کرتے رہیں گے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ آج کا یہ پروگرام ذاتہ حیات ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ